حوض باللہ السمیر علیم الشیطان العلی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید انبیاء والمسحین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انبینا ونبینا ودانی المعصومین اما بعدہ فقد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی کی کتاب المبین وہا اصلق القائلین مما محمد الا رسول سلامان فریضی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارے تاہامیہ کی فرمائج بھی ضروری بھی ہے کہ جتنے بھی خطبہ و ذاکرین دنیا سے رخصت سنے اس سب کے لیے اور خصوصیت سے چونکہ ابھی قیسات سواب کے لیے دیسہ ہوا تو خطیب اکبر جناب اولان مرزا اور جملہ ذاکرین و خطبہ اور علماء کے لیے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تین مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام داہر یہ بہت مختصر سی آیت ہے لیکن اس میں معنیوں کا پورا ایک سمندر اور اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ وما محمد اللہ رسول یہ محمد صرف اور صرف رسول یعنی ان کی زندگی کا ہر پہلو ان کا ہر عمل ان کی ہر گفتگو ان کی زبان سے نکلا و ہر لوز یہ بحیثیت سے رسول ہوتا ہے اگرچہ مسلمانوں نے رسول اللہ کی زندگی کو دو حصے کر دیئے اور تقسیم کر دیا مسلمانوں رسول کی زندگی کو کہ ان کے کچھ عمل بحیثیت رسول ہوتے ہیں اور کچھ عمل بحیثیت ایک عام انسان کی یہ تقسیم کی گئی لیکن اگر آپ غور فرمائے تو پورے قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ کی طرف سے کہیں تقسیم ہوئی ہے پڑھا رکھا سنجیدہ مجمع ہے سنجیدہ جمجرد کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ پورے قرآن مجید میں ہم کو کہیں نہیں ملے گا کہ رسول اللہ کی زندگی کے دو حصے ہیں کچھ بحیثیتیں رسول اور کچھ بحیثیت ایک عام انسانی پورے قرآن میں ایسی کوئی تقسیم آپ کو کہیں نہیں ملے گا رسول اللہ نے بھی پوری اپنی زندگی میں کبھی نہیں رشاد فرمایا کہ میرے کچھ عمل بحیثیت ایک عام انسان کی ہوتے ہیں اور کچھ عمل ہمارے میرے جو ہیں وہ ایک رسول کی حصے سے ہوتے ہیں تو یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے یہاں کے اوپر یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نہ قرآن مجید نے رسول کی زندگی کی تقسیم کی نہ خود رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میری زندگی کے دو حصے ہیں تو یہ مسلمانوں کو حق کیسے مل گیا سوال ہے اور بلکل کامنسنس کا سوال ہے بلکل سامنے کا سوال ہے کہ نہ قرآن مجید کی طرف سے کوئی تقسیم ہو رہی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں نہ خود رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسی کوئی بات ارشاد فرمائے اور کہی کہ میرے کچھ عمل عام انسان جیسے ہوتے ہیں اور کچھ عمل رسول جیسے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ حق کہاں سے ملا کہ رسول کی زندگی کو یہ دو حصے کر دے کہ کچھ ان کے کام بحث کے تھے رسول کچھ ان کے عمل عام انسان جیسے سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے میں نے کہاں بہت سجیدہ گفتگو ہے پیش کرنا چاہتا ہوں سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں تسلیم بھی کر لیں کہ رسول اللہ کے کچھ عمل بحث کے تھے رسول ہوا کرتے ہیں اور کچھ عمل بحث کے تھے رسول ہوا کرتے ہیں تو نہ رسول بتا رہے ہیں کون سے عمل بحث کے تھے رسول ہے اور کون سے عمل بحث کے تھے انسان نہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ کون سے عمل بحث کے تھے رسول ہے اور کون سے عمل بحث کے تھے آم انسان تو جب قرآن نے کوئی تشخیص نہیں کی نہ رسول نے اپتیاز کیا تو اب مجھے اتنا بتائیے فیصلہ کون کرے نہیں بہت توجہ چاہوں گا فیصلہ کون کرے کون فیصلہ کرے کہ رسول اللہ کا فلا عمل بحث کے تو رسول ہے اور فلا عمل بحث یہ ایک عام انسان کے ہے اور پڑھے لکھے مجمعے کے لیے جمعید کرنا چاہتا ہوں اس فیصلے کے لیے ایک اور رسول کی ضرورت ہوگی بہت توجہ چاہوں گا اس فیصلے کے لیے کسی اور رسول کی ضرورت ہوگی جو ہمیں آ کر بتائے کہ یہ عمل بحث کے تو انسان ہے اور یہ عمل بحث کے تو رسول ہے اس کا مطلب یہ تقسیم صحیح نہیں ہے مخالف قرآن بھی ہے مخالف حدیث بھی ہے سنوات مہدے برمحمد رسول کا ہر عمل بحث کے تو رسول ہے ہر عمل بحث کے رسول ہے اب قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دی جائے کہ دیکھو جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے جب تمہارے پاس جب تمہارے پاس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو بھی اس ہدایت کا اتباہ کرے گا نہ اسے خوف ہوگا نہ اسے حضن ہوگا اب یہ ہدایت کیا چیز ہے اب تفسیروں میں دیکھ لی دیں تمام شیعہ مفسرین کا اتفاق ہے اس ہدایت سے مراد حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بہت نوجہ چاہوں گا ایک سنجیدہ پہلی جو اس کرنا ضروری ہے آپ حضرات کے سامنے سب نے اتفاق کے اس بات پر کہ ہدایت سے مراد رسول اللہ ہے تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ حادی کہنا چاہیئے تھا میں توجہ چاہ رہا ہوں کہ میں تمہارے پاس ایک حادی بھیج رہا ہوں حادی بھیج رہا ہوں حادی نہیں کہا ہدایت کہا حادی نہیں کہا ہدایت کہا اب آپ عام بولچار میں دیکھ لی دیں ابھی ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے اشار آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ تعریف کیا کرتے ہیں بڑے اچھے شاعر ہیں فلان صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں یہ آپ کیوں کہتے ہیں فلان صاحب بڑی اچھی شاعری ہیں یہ کیا بامانی لفظ جملہ ہوگا کہ فلان صاحب بڑی اچھی شاعری ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کوئی بہت اچھے شاعر ہیں فلان صاحب بڑی اچھی خطابت ہیں کوئی مہنی نہیں لکھنے لے یہ کہا جاتا ہے بڑے اچھے خطیب ہیں فلان صاحب بڑی اچھی تقریر ہیں اور یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کوئی بڑے اچھے مقرر ہیں فلان صاحب بڑی اچھی کتابت ہیں یہ نہیں کہا جاتا ہے بڑے اچھے کاتب ہیں آلے تو وہ جو رہے ہیں یہ نہیں کہا جاتا ہے فلان صاحب بڑی اچھی تقریر ہیں فلان صاحب بڑی اچھی شاعری ہیں فلان صاحب بڑی اچھی کتابت ہیں فلان صاحب بڑی اچھی خطابت ہیں کہا جاتا ہے فلان صاحب بڑے اچھے خطیب ہیں بڑے اچھے مقرر ہیں بڑے اچھے کاتب ہیں اچھے شاعر ہیں اگر آپ نے یہاں چاہیے میں حادی بھیج رہا ہوں حادی بھیج رہا ہوں یہ کیا ہدایت بھیج رہا ہوں نہیں فرمایا ہدایت بھیج رہا ہوں ہدایت بھیج رہا ہوں کیوں کیا کوئی بھی شاعر ہر وقت شاعری کرتا رہتا ہے کبھی شاعری کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے کیا کوئی خطیب ہر وقت خطابتی کرتا رہتا ہے کبھی خطابت کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے کوئی مقرر کیا مسلسل تقریر ہی کرتا رہتا ہے کبھی تقریر کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے کوئی کاتب کا مسلسل لکھتا ہی رہتا ہے دنیا کا اور کوئی کامی نہیں اسے وہ کچھ کرتا ہی نہیں صرف کتابت ہی کرتا رہتا ہے نہیں کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ایک شاعر کبھی شاعری کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ایک مقرر کبھی تقریر کرتا ہے کبھی نہیں کہ تخاموج میں اٹھا ہوا ہے اب تقریر روڑی کر رہا ہے توجہ رہے ہیں ایک مقرر کبھی تقریر کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے ایک کاتب کبھی کتابت کرتا ہے کبھی کلم ہاں شرک دیتا ہے اب کتابت نہیں کر رہا ہے تو اگر حادی کہاں ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ کبھی ہدایت کرتا ہے کبھی ہدایت نہیں کرتا ہے اس لئے حادی نہیں کہا ہدایت کہاں میں ہدایت بھیج رہا ہوں زندگی کا ہر لمحہ ہدایت ہے زندگی کا ہر لمحہ ہدایت ہے بیٹھے تو ہدایت اٹھے تو ہدایت چلے تو ہدایت بولے تو ہدایت خاموچ رہے تو ہدایت جنگ کرے تو ہدایت سلو کرے تو ہدایت کسی تازیم کسی تازیم پر اٹھے تو ہدایت کسی کو اپنی بگم سے اٹھائے تو ہدایت ایک سلوات بہتے پر نعواز تفر محمد وآلیم محمد وآلیم اسی لئے اعلان وآلیم محمد اللہ رسول یہ محمد صرف صرف رسول ہے ہر عمل بحیث کے تے رسول ہے ہر عمل بحیث کے تے نبی ہے اس کی زندگی کو کوئی تفصیم نہیں کر سکتا اس کا ہر کام بحیث کے تے رسول ہے توجہ رہے تارکیشی سے دوسری بات تک پہنچنا ہے محمد قدرت نے رسول کا نام رکھا محمد اللہ کی طرف سے نام محمد اللہ کی طرف سے نام محمد ہے اور خود اللہ کے کیا نام ہے محمود اللہ کا نام محمود بندے کا نام محمد کیا علماء تشریف فرمائے بھی اسے بہتر جانتے ہیں محمد میں مبالغہ ہے یعنی بہت زیادہ قابل تعریف بہت زیادہ قابل تعریف اور محمود میں مبالغہ نہیں ہے محمود کے معنی ہے قابل تعریف محمد کے معنی ہے بہت زیادہ قابل تعریف پالے والے تجھ سے زیادہ قابل تعریف کون ہوگا ارے لاکھ رسول بلن مرتبہ سہی مگر پھر بھی تیرے بندے ہیں تیری مخلوق ہیں لہذا تجھ کو اپنا نام محمد رکھنا چاہیے تھا رسول کا نام محمود ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ نے اپنا نام محمود رکھا رسول کا نام محمود اختیار کیا پالے والے تو سب سے زیادہ قابل تعریف تو تو ہے ارے توجہ ہو رہے تو لدائے قدرت آئے گی تو بات نہیں سمجھ پا رہا ہے ارے پوری کائنات نے مل کر جب میری تعریف کی تو میں بنا محمود پوری توجہ ہو رہے جب پوری کائنات نے میری تعریف کی تو میں بنا محمود اور جب میں نے اپنے بندے کی تعریف کی تو وہ بنا محمد جس کی کائنات تعریف کرے وہ محمود ہوتا ہے جس کی خالق کائنات مدھا کر رہا ہو وہ محمد بن جاتا ہے ایک سلوات بھیدے برمحمد والے محمد اب یہ ہے لفظ محمد کی تو آپ کے سلسلے میں چند جبلے ارز کیے اب رسول اللہ کے ارشاد مشہور معروح کہ اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد ہم سب قسم محمد ہیں ہم سب قسم محمد ہیں ایک محمد نہیں چودہ محمد ہیں میں نے کسی مقام پر ارز کیا تھا یہاں بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کبھی کوئی بچہ اور جوان کہہ سکتا ہے بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہیں تو چودہ اور اصول کہہ رہے سب قسم محمد بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ایک مثال پیش کر دوں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور جوان بھی بات سمجھ جائیں آپ دیکھیں کہ سیشے کی جو گولیاں ہوتی ہیں بلکل مدور ہوتی ہیں بلکل گول ہوتی ہیں بچوں کو کھیلتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بلکل مدور و گول ہوتی ہیں لیکن ہیرہ کبھی بلکل گول نہیں ہوتا ہیرے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں پہلو ہوتے ہیں اس میں رخ ہوتے ہیں ہیرہ کبھی بلکل گول نہیں ہوتا ہمیشہ پہلو دار ہوتا ہے ہیرہ ہیرے میں رخ ہوتے ہیں تو بس یوں سمجھئے کہ اللہ نے حقیقت محمدیہ نام کا ہیرہ خلق کیا صاحبانِ ذوق کی توجہ چاہوں گا حقیقتِ محمدیہ نام کا ہیرہ خلق فرمایا پھر دستِ قدرت نے اس کو اس طرح سے تراشا کہ اس کے چودہ پہلو پیدا ہو گئے اس کے چودہ رخ پیدا ہو گئے ہیرہ ایک ہے پہلو چودہ ہیں ہیرہ ایک ہے رخ چودہ ہیں اس لئے رسول نے فرمایا ہم سب کے سب محمد ہیں ایک سلوات بھیدے دوسری مثال پیش کروں جلدی جلدی توضیح اور تشریح کا موقع نہیں ہے جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں لہذا تشریح نہیں ہو پا یہ صرف اشارے دوسری مثال آپ کے سامنے ارز کروں جو میرا عقیدہ بھی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دوں جب بھی بعض حضرات ہمارے بعض حضور کیسے ہیں کہ جب بھی صبح کا اخبار دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنی قسمت کا حال دیکھتے ہیں کہ اس میں قسمت ہر اخبار میں ایک کالم ہوتا ہے جس میں قسمت کا حال ہوتا ہے وہ کیسے دیکھا جاتا ہے زوڈیاک سائن کے ذریعے سے کسی کیپریکارن ہے تو کسی سیجیٹیریس ہے تو کسی کو لائن ہے کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے وہ تاریخ ولادت کے لحاظ سے زوڈیاک سائن جو ہیں وہ مہین ہوتے ہیں ان کو عربی میں بروج کہتے ہیں ان کو عربی میں بروج کہتے ہیں اور جو علم نجوم کے ماہرین انہیں نے بتایا کہ سال بھر میں سورج بارہ برجوں میں گردش کرتا ہے سال میں سورج بارہ برجوں میں گردش کرتا ہے یہ جو نوروز قریب آرہا ہے آپ جنتری دیکھئے کہ اتنے بچ کر اتنے منٹ اور اتنے سکٹ پر سورج برج حمل میں داخل ہوگا اور دوروں شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مختلف برجوں میں یہ سورج گردش کرتا ہے بہت توجہ رہے ہیں بارے ذوق کی مختلف برجوں میں یہ سال بھر میں سورج گردش کرتا رہتا ہے کبھی کسی برج میں ہے کبھی کسی برج میں ہے کبھی کسی برج میں صرف برج کا نام بدلتا ہے سورج نہیں بدلتا صرف برج کا نام بدلتا ہے سورج نہیں بدلتا ہے سورج وہی ہے برج بدل جاتا ہے تو بس جو ہی سمجھ لیجے کہ جس طرح سے یہ ظاہری سورج بارہ برجوں میں گردش کرتا ہے وہ ہدایت کے آفتاب چودہ برجوں میں گردش کر رہا ہے صرف برج کا نام بدل رہا ہے سورج نہیں بدل رہا ہے برج رسالت میں آیا تو رسول بنا برج شجاعت میں آیا تو علی بنا برج عفت میں آیا تو فاطمہ زہرہ بنا برج حل میں آیا تو حسن بنا برج صبر میں آیا تو حسین بنا برج عبادت میں آیا تو زین العابدین بن گیا برج علم میں آیا تو محمد باقر بنا برج صداقت میں آیا تو جعفر سادر بن گیا ایک سلوان بھیجے برنامات اب تذکرہ آ گیا ہے تو ایک پہلی اور عرض کرتا چلو صاحبہ نے ذوق تشریف فرما ہے اس کے تبیدن دو جبلے آپ دیکھیں کہ جس وقت شیطان نے جنب آدم کے سجدے سے انکار کیا تو جا اور بہت سی باتیں کہیں گئی تھی قرآن میں سب موجود ہیں ما اللہ کے طرح سے ایک جملہ اور تھا ام کنت من العالین کیا تُو اپنے کو عالین میں شمار کرنے لگا ہے کیا اپنے کو عالین میں شامل سمجھتا ہے جو سجدے سے انکار کر رہا ہے بہت توجہ ہو رہے کیا تُو اپنے کو عالین میں سے سمجھنے لگا جو سجدے سے انکار کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت خلقت جناب آدم عرش کے اوپر کوئی عالین نام کی جماعت موجود تھی آدم کے سجدوں سے مستثنہ تھی کیا تُو اپنے کو عالین سمجھنے لگا ہے عالین میں سے سمجھنے لگا ہے اب یہ عالین کے کیا معنی ہے بہت توجہ ہو رہے پچاسوں بار آپ نے سنا ہوگا عالین کے کیا معنی ہے عالین کے کیا معنی ہے عالین ہے علی کی جماعت علی کا پلورل جس کے معنی ہے بہت سے علی ارے توجہ ہو جاؤں گا جس کے معنی ہے بہت سے علی بہت سے علی بہت توجہ ہو جاؤں گا عالین علی کا پلورل جس کے معنی ہے بہت سے علی اس کا مطلب یہ ہے جب یہ سب عرش پر ہوتے ہیں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں اور جب فرش پر آتے ہیں تو سب کے سب محمد بن جاتے ہیں ایک سلوات بلن آواز کیونکہ پڑھا لکھا مجمعہ میں نے سامنے ہے اسی مناسبت سے میں چلواتے ہیں اس کرنا چاہتا ہوں ایک دلیل اور آپ کے سامنے اس کروں پڑھے لکھے مجمعہ کے لیے دلیل پڑھے لکھے جوانوں کے لیے دلیل احمد دیدات آپ نے نام سنا ہوگا آج کے جو نام سنایے دیتا ہے جو پابندی بھی لگ گئی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں احمد دیدات کا شاگر ہوں حالانکہ وہ احمد دیدات ایسے کوئی بیانات کبھی نہیں دیئے جو یہ بیانات دیتے رہے بہت عرصے پہلے کی بات ہے یہ زمانے میں سیڈیاں وغیرہ تو تھی نہیں بلکہ وہ تھے بڑے بڑے کیسٹ ہوتے تھے تو میں ممبئی میں گیا تھا اگر بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے شاید اور سے پہلے کی کہ وہاں پر جہاں مٹھہرا ہوا تھا انہوں نے کہا دیکھئے یہ احمد دیدات صاحب کا ایک ویڈیو کیسٹ ہے جو انہیں نے پرانے کے لندن میں کہاں پر کسی عیسائی پادری سے مناظرہ کیا ہے اس کو دیکھیں یہ بڑی اچھی باتیں اس میں کہیں ہیں اب وہ ویڈیو میں نے سامنے لگا دیا گیا اور تقریروں کر رہے تھے بڑی اچھی باتیں بیان کر رہے تھے انجیل کے بتالے تورہ سے بتالے ضبور سے بتالے اسی میں انہیں نے ایک بات کہی میں وہ پیش کرنا چاہتا دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہتا اپنی موضوع سے بتالے اور توجہ چاہوں گا انہیں نے کہا کہ بہت سی انجیلیں ہیں عیسائیوں صرف چار پیش کی جاتی ہیں بہت سی چھپادی گیئیں ہیں جس میں سے ایک انجیل ہے انجیل ہے بارنباس یہ بھی انجیل ہے یہ بھی ایک انجیل ہے جس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے انہیں نے کہا کہ مصر میں کسی بہت قدیم گر جا گھر میں کیونکہ یہ عبرانی زمان کے ماہر تھے اب اتقال ہوگی عبرانی زمان کے ماہر تھے عبرو زمان کے ماہر تھے تو انہیں نے کہا کہ بہت قدیم گر جا گھر میں مجھے اس بارنباس انجیل کا ایک نسخہ ملا میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو کہتے پڑھتے پڑھتے مجھے اندازہ ہوا کہ عیسائی دنیا اسے کیوں چھپا رہی ہے یہ سامنے کیوں نہیں لاتے اسے کہ پڑھتے پڑھتے مجھے اندازہ ہوا اس میں تحریر تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا نہیں نہیں توجہ چاہ رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں جو آخری نبی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا صاف لفظوں میں انجیلِ بارنباس میں لکھا ہوا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا اس کے بعد جو ملے انہیں نے کہا اس سے استفادہ کرنا ہے انہیں نے کہا کہ یہ حبری زبان میں یہ کتاب ان کو ملی اور اس میں محمدیم کا لفظ استعمال ہوا محمدیم کا لفظ استعمال ہوا محمدیم اب وہ تقریر کر رہے ہیں کہہے محمدیم حبری زبان میں جمع کا سیغہ ہے آرے توجہ چاہا رہا ہوں توجہ چاہا ہوں خوض تقریر کر رہے ہیں وہ ابھی موجود ہوگی ان کی یہ تقریر ہوتا تھا انٹرنت پر بھی موجود ہو کہ حبری زبان میں محمدیم جو ہے وہ پلورل ہے وہ جمع کا سیغہ ہے جس کے معنی ہے بہت سے محمد جس کے معنی ہے بہت سے محمد اب انہیں اپنے لحاظ سے اس کی تشریح توضیح کی کہ تعظیمًا کہا دارا ہے بہت سے محمد احمد دیدہ صاحب فرماتے ہیں کہ تعظیمًا کہا دارا ہے بہت سے محمد اب ظاہر ہے وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اب دنیا اب تو ملاقات نہیں ہوگی منہ اگر ملاقات ہوئی ہوتی تو ان کی خدمت میں ارد کرتا کہ یہ کونسی تعظیم کہ بہت سے محمد بہت سے محمد اس سے زیادہ تو اللہ تعظیم کا مستحق ہے تو کیا ہم کہے سکتے ہیں تعظیمًا بہت سے اللہ کیا ہم تعظیمًا کہے سکتے ہیں بہت سے اللہ یہ کونسی تعظیم ہے رہے آپ نے رسول کی حدیث نہیں سنی اولونا محمد بہت سے تنا محمد وآخرنا محمد وکلونا محمد آخر میں چودہ محمد آنے والے ہیں ایک سلوات بھی دیمنا نام آنے والے ہیں ایک سلوات بلن آواز سبر محمد وآخرنا اب جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ایک بات کہی جاتی ہے ارے صاحب یہ تو اپنے اماموں کو انبیاء سے ملا دیتے ہیں یہ تو معصومین کو انبیاء سے ملا دیتے ہیں یہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں میں یہاں پر اگرچہ موضوع تھوڑا تھا الگ ہے یہ مگر ایک اشارہ ضروری ہے ہم سے زیادہ کوئی ختم نبوت کا قائل ہوئی نہیں سکتا بچے اور جوان یاد کر لیں میری گفتگو بچے اور جوان یاد کر لیں اگر یہ کہا جائے صاحب یہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے یہ اماموں کو بھی اپنے نبی جیسا سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ ختم نبوت کا کوئی قائل ہوئی نہیں سکتا کیوں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ چودہ سو سالوں میں ہمارے مسلک میں کوئی جھوٹا نبی نہیں آیا بچے یاد کر لیں چودہ سو سالوں میں ہمارے مسلک میں کوئی جھوٹا نبی آج تک نہیں آیا دوسرے مسلکوں میں سیکلوں جھوٹے نبی آ چکے ہیں سیکلوں جھوٹے نبی آ چکے کیا سبب ہے دوسرے مسلک والوں کو سوچنا چاہیے کہ آخر سبب کیا ہے کہ شیعوں میں کبھی کوئی جھوٹا نبی نہیں ارے توجہ ہو رہا ہے شیعوں میں کبھی کوئی جھوٹا نبی نہیں لیکن ہمارے مسلکوں میں اتنے جھوٹے نبی کوئی تو بنیادی فرق ہوگا کوئی تو بنیادی فرق ہوگا تو یاد رکھئے کہ جھوٹے نبی اس وقت تک نہیں رکھ سکتے اس وقت تک نہیں رکھ سکتے جب تک کہ نبوت کے دروازے پر غدیر کا تعلہ نہیں لگایا جائے گا یہ دروازہ کھلائی رہے گا جو ہی جھوٹے نبی آتے رہیں گے جب تک غدیر کے قائل نہ ہو جاؤ اس وقت تک نبوت کے جھوٹے انبیاء کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا یہ غدیر ہے جو ثابت کرتی ہے کہ اب امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا بہت توجہ رہے جو عد کرنا چاہتا ہوں ایک سلوات بیجے پر محمد سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا ہوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا ہوں میں ohn test مح luego کریں گurs our علی اللی cotス باگر اب ذکر آ گیا ہے تو مناسبت ہے واقعات کر دیا جائے کہ جنرل ایوب کا زمانہ تھا ہمارے پورسی ملک میں وہاں مسلمان علماء نے مقدمہ داہر کر دیا کہ قادیانی جو ہیں غیر مسلم قادیانی غیر مسلم ہیں لور کورٹ میں مقدمہ تھا وہاں کے اوپر دلیل پیش کی مسلمان علماء نے کہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ تو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں یعنی آخری نبی قادیانی علماء نے جواب دیا کہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے سو سو معنی ہوتے ہیں خاتم کے معنی جہاں جس پر کوئی خط چیز ہو اس کو بھی خاتم کہا جاتا ہے اور انگوٹھی کو بھی خاتم کہا جاتا لہذا یہاں کے اوپر خط کرنے والا مراد نہیں ہے بلکہ انگوٹھی مراد ہے کہ رسول جو ہیں وہ انبیاء کے سسلے میں خوبصورت انگوٹھی کی حیثیت رکھتے ہیں لہذا ہم یہ معنی لیتے ہیں یہ یہ معنی لیتے ہیں مقدمہ لوور میں ہار گئے مسلمان علماء لوور میں مقدمہ ہار گئے اب ہائی کورٹ میں پہنچا مقدمہ مہاد انہیں نے یہی دلیل دی مسلمان علماء نے کہ بھی خاتم النبین قرآن اعلان کر رہا ہے لہذا یہ آخری نبی ہیں وہاں پھر وہی انہیں نے اپنا دلیل دھو رہا یہ قادیانیوں نے کہ بھئی عربی زبان میں سو سو معنی ہوتے ہیں لہذا آپ یہ معنی مراد لے رہے ہیں ہم یہ معنی مراد لے رہے ہیں آپ اعتراض کا حق آپ کو نہیں ہے لہذا وہاں ہائی کورٹ میں بھی مسلمان مقدمہ ہار گئے اب پہنچا سپریم کورٹ میں اب آخری کورٹ یہاں ہار گئے تو اب قادیانیوں کو مسلمان ماننا پڑے گا لیکن اب انہوں نے اپنے علماء پر کیسے بھروسہ کریں کہ جو لوور میں بھی ہار چکے جو ہائی کورٹ میں بھی ہار چکے اب ان سے کیا امید رکھے کہ سپریم کورٹ میں جیت جائیں گے لہذا انہیں نے فیصلیاں کیا کہ چلو شیعہ علماء کے پاک چلو شیعہ علماء کے پاک تو اس زمانے میں محمد اسماعیل دیوبندی پڑے ہوئے تھے دیوبند گئے تھے مگر ہمارا مذہب اختیار کر لیا انہی نے سب انہی کی خدمت میں پہنچے کہ آپ چلیے عدالت میں سپریم کورٹ میں آپ ہماری طرف سے لڑیے آپ بیان دیجئے اب تمام تاریخ میں موجود ہے آپ دیکھ لیں ہر دیکھاں موجود ہے یہ واقعہ وہ پہنچے اور ہی نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے انہی کا ہمارے پاس بہترین دلیل یہ ہے کہ اگر آخری نبی نہ ہوتے تو میدان غدیر میں علی کی امامت کا اعلان تو ہو رہا ہے تو امامت کا اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت ختم ہو رہی ہے امامت شرور ہو رہی ہے ایک سلوات بھیجرے بلا ناماز صفی اللہ یہاں پر آ کر کلمہ رک گیا آگے نہیں بڑھا کیونکہ ایک نبی آنے والا ہے جناب نو آنے والے ہیں جب جناب نو تشریف لیا تو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ مگر کلمہ یہی پر آ کر رک گیا آگے نہیں بڑھا کیونکہ ابراہیم آنے والے ہیں ایک اور نبی آنے والا ہے جب جناب ابراہیم تشریف لائے تو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ مگر کلمہ یہی پر رکا آگے نہیں بڑھا کیونکہ موسیٰ آنے والے ہیں جب جناب موسیٰ تشریف لائے تو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمہ یہی پر تھم گیا کیونکہ عیسیٰ آنے والے ہیں بہت توجہ رہے لہذا جب جناب عیسیٰ تشریف لائے تو اب کلمہ ہوا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اور کلمہ یہی رک گیا کیونکہ آخری رسول آنے والا ہے آخری رسول نبی آنے والے ہیں لہٰذا اب کلمہ یہی پر رک گیا لا الہ الا اللہ عیسی روح اللہ آدم کے زمانے میں کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کیونکہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے توجہ رہے جناب نوح کے زمانے میں لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کیونکہ آباد کے نبی آنے والے ہیں جناب ابراہیم کے زمانے میں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کیونکہ بات کے نبی آنے والے ہیں جناب موسیٰ کے زمانے میں لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ کیونکہ ابھی نبی آنا باقی ہے جناب عیسیٰ کے زمانے میں لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ کیونکہ محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں ہرے توجہ رہے محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں جب رسول تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب یاد رکھئے اگر کلمہ یہی پر رک گیا تو دنیا سمجھتی رہے گی ابھی کوئی اور نبی آنے والا ہے اگر کلمہ یہی پر تھم جائے تو دنیا فیصلہ کرے گی کہ ابھی کوئی اور نبی آنے والا ہے لہذا اس سلسلے کو روکنے کے لیے کلمہ میں اضافہ کرنا پڑے گا علی ان ولی اللہ تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے ایک سلوات بھی دے بلن آواز کوئی نبی آنے والا نہیں لہذا ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے بعد ایک نبی تو دور کی بات ہے کسی کو آدھا نبی بھی نہیں مانتے ہیں آدھا نبی بھی کسی کو چوتھائی نبی بھی نہیں مانتے کسی کو لیکن ایمہ معصومین کو ہم امام مانتے ہیں ان کو رسول اللہ کا جانسین اور جس سب کو سب محمد مانتے ہیں ایک سلوات بھی دے اسی لئے رسول نے سندے بھی دے دی ہیں کبھی مولا علی کے لئے علی من دی و نامن ہو کبھی شہزادی فاطمہ زہرہ کے لئے فاطمہ تو بضعت من دی کبھی امام حسن کے لئے سند کبھی امام حسین کے لئے سند شہزادی کے لئے سند فاطمہ تو بضعت من دی دیکھیں صحیح بخاری میں شہزادی کے لئے صرف دو حدیثیں ہیں اب تذکر آگیا شہزادی کا دو حدیثیں ہیں کیوں کہ حکومت خلاف تھیں دشمنان اہل بیعت کی تھی لہذا صحیح بخاری کے معلوم ان کی حمت رہی ہوئی کہ زیادہ حدیثیں لکھ سکیں جورت رہی ہوئی کہ زیادہ لکھ سکیں شہزادی کے لئے صرف دو حدیثیں لکھیں بگر دونوں حدیثیں ایسی لکھ دیں جو کائنات پر بھاری ہیں جو کائنات پر بھاری ہیں ایک حدیث تو یہی کہ فاطمت وزعت منی من آزاہ فقد آدانی اور دوسری حدیث کیا ہے کہ ان اللہ یغزبو لغضب فاطمہ و یرزال رزاہا یہ دو حدیثیں صحیح بخاری میں پہلی حدیث کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اب وقت نہیں ہے لہذا بہت بہت مختصر کر کے اپنی بات پیش کروں گا یہاں بعض اوقات ہمارے خطیب بھی کہہ دیتے ہیں بعض لاکرین بھی کہہ دیتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے رسول نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے میرے جگر کا ٹکڑا بلکہ فرمایا میرا ٹکڑا ہے کیونکہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے جسم اور روح اور توجہ چاہوں گا جسم اور روح اگر رسول فرما دیتے کہ جگر کا ٹکڑا ہے تو بعد جسم تک محدود رہ جاتی پہلے لکھیں مجمع کی توجہ چاہوں گا اگر یہ فرما دیتے جگر کا ٹکڑا ہے تو بعد جسم تک محدود رہ جاتی کہ جسم کا جز ہے نہیں کہا میرا ٹکڑا اب میرے میں جسم بھی شامل ہے میرے میں روح بھی شامل ہے میرے جسم کا ٹکڑا بھی ہے میرے روح کا ٹکڑا بھی ہے جو میرے جسمانی فضائل ہیں ان کا ٹکڑا بھی ہے جو روحانی فضائل ہیں ان کا ٹکڑا بھی ہے ایک سلوات بھیجے بلا ناوات اب سن لیجے جلدی میں نے کہا تشریح کا موقع نہیں ہے تمام کتاب صحیب خانی تو جس میں شامل ہے muslim بھی کہ رسول کے جس میں سایا نہیں تھا جسمانی فضائل بھی شامل روحانی فضائل بھی شامل رسول کے جس میں سایا نہیں تھا صحیب خانی میں موجود ہے سایا نہیں تھا خلیفہ صوم حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ رسول کے جس میں سایا کیوں نہیں تھا تو انہی نے فرمایا کہ سایا اس لئے نہیں تھا کہ اگر آیا ہوتا تو کسی صحابی کا پیر پہنچ سکتا تھا کسی صحابی کے قدم پرچھائیں پر آ سکتے تھے کسی صحابی کے پیر اس پرچھائیں پر آ سکتے تھے اللہ کو گوارہ نہیں تھا کہ رسول کی پرچھائیں کے اوپر کسی صحابی کے پیر آئے اللہ کو گوارہ نہیں تھا کہ کسی صحابی کے قدم رسول کی پرچھائیں پر بھی پڑے اب برتبہ سمجھو اب فضیلت سمجھو کہ اصحابی اور اہلِ بیت میں کیا فرق ہے اب سمجھو اصحاب اور اہلِ بیت میں کیا فرق ہے اب سمجھو حضرت عثمان فرمارے ہیں اللہ کو گوارہ نہیں تھا کہ کسی صحابی کے قدم رسول کی پرچھائیں پر بھی پڑے جب پرچھائیں پر قدم نہیں آسکتے تو آلی کے قدم رسول کے دوچ پر آرہے ہیں اب بلابر نہ سمجھو ایک سلات اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 جتنی مکھیاں ہیں وہ سب ان پر بیٹھ رہی ہیں رسول پر کوئی مکھی مچھر نہیں بیٹھ رہا ہے آلے توجہ رہے صحیح بخاری صحیح بخاری رسول کے اوپر نہ کوئی مکھی کبھی بیٹھی نہ کبھی کوئی مچھر بیٹھا مکھیاں مکھیاں بھی بینگ رہی ہیں مچھر بھی بیٹھ رہے ہیں حیرت سے عسیح صاحب نے کہا یہ اللہ کے رسول ہمارے اوپر مکھیاں بھی بینگ رہی ہیں مچھر بھی بیٹھ رہے ہیں لیکن آپ کو اوپر نہ ہم نے کبھی کسی مکھی کو بیٹھتے دیکھا نہ کسی مچھر کو بیٹھتے دیکھا کیا وجہ ہے رسول کا جواب سن لیجے رسول کا جواب سلی نے فرمایا اللہ نے ان مکھیوں اور مچھروں کو اتنا شعور دے دیا ہے ان کو یہ پہچان ہے کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں مکھی کو شعور ہے مولوی کو شعور نہیں ہے اس کا مطلب مکھی زاکر ناک سے زیادہ باشور ہے کہ سلوات بھیجے برناوات بر محمد ایک سلوات برناوات بر محمد جو جسم کے صفات ہیں رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا جو جسم کے صفات ہیں وہ بھی فاطمہ زہرہ میں موجود جو روح کے صفات ہیں وہ بھی موجود یاد رکھے کہ جتنے کمالات ہوتے ہیں وہ روح میں ہوتے ہیں جسم میں نہیں ہوتے جسم عالم نہیں ہوتا روح عالم ہوتی ہے جسم شجاہ نہیں ہوتا روح شجاہ ہوتی ہے جسم بہادر نہیں ہوتا روح بہادر ہوتی ہے اگر جسم بہادر ہوا کرتا لیکن صاحبانے ذوق کے لئے اشارہ ہے اگر جسم بہادر ہوا کرتا تو ہر لمبے چوڑے جسم والا بہادر ہوا کرتا سارے توجہ جاہ رہا ہوں جسم بہادر نہیں ہوتا روح بہادر ہوتی ہے سخاوت جسم میں نہیں ہوتی روح میں ہوتی ہے سبر جسم میں نہیں ہوتا روح میں ہوتا ہے زہر جسم میں نہیں ہوتا روح میں ہوتا ہے تقوی روح کا کمال ہے جسم کا کمال نہیں رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو کمالات جسم میں پائے جاتے ہیں وہ بھی فاطمہ زہرہ میں پائے جاتے ہیں جو کمالات میری روح میں پائے جاتے ہیں وہ بھی فاطمہ زہرہ میں پائے جاتے ہیں اگر میں عالم ہوں تو یہ علم کا ٹکڑا ہے اگر میں زاہد ہوں تو یہ زہد کا ٹکڑا ہے اگر میں سخی ہوں تو سخاوت کا ٹکڑا ہے اگر میں قریب ہوں تو کرم کا ٹکڑا ہے اگر نبی ہوں تو نبوت کا ٹکڑا ہے رسول ہوں تو رسالت کا ٹکڑا ہے بس سوجوں کے طالب ہوں دوسری حدیث کہ اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے جب فاطمہ زہرہ راضی ہوں اس وقت غضبناک ہوتا ہے جب فاطمہ زہرہ غضبناک ہوں یہ نہیں کہا کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو فاطمہ زہرہ راضی ہوتی ہے بہت نذاکت ہے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ غضبناک ہوتا ہے تو فاطمہ زہرہ غضبناک ہوتی ہے بلکہ ارشاد یہ ہے کہ جب فاطمہ ناراض ہوتی ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے جب فاطمہ راضی ہوتی ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے اب اللہ تو سامنے ہے نہیں ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں اسی لئے سند دے دی جب فاطمہ راضی ہے تو اللہ راضی جب فاطمہ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہم کو کیسے پتا چلے کہ اللہ کسی سے ناراض ہے یا نہیں تو فاطمہ زہرہ پر نظر رکھو ارے جس کو دل چاہے رضی اللہ کہو جس کو دل چاہے رضی اللہ کہو مگر پہلے یہ دیکھ رہے نا فاطمہ زہرہ اس سے راضی ہے یا نہیں ایک سلوات بھیجے بلن آواز ایک سلوات بلن آواز بلن آواز بلن محمد و علی محمد بس آخری جو تو بات کو مکمل کر دوں بہت توجہ چاہوں گا اب تفصیل تو بہت ہے دارہ تفصیل چھوڑتے ہوئے یہ ایسی چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں مولا علی کی بھی فضیلت ہے اور سانچی سانچ شہزادی کی بھی فضیلت ہے بس وہ چیز پیش کر کے ایک پانچ منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کر دیں مولا علی اس شخصیت کا نام ہے اس ذات کا نام ہے کہ جس نے کبھی کسی فضیلت کی تمنہ نہیں کی بلکہ فضیلتوں نے علی کی تمنہ کی علی کبھی کسی فضیلت کے پیشے نہیں گئے ہمیشہ فضیلتیں خود علی کے پیشے آئیں ہیں علی کسی فضیلت کے لیے کسی دروازے پر نظر نہیں آئے بلکہ فضیلتیں خود علی کے دروازے پر آئیں ہیں علی نے کسی فضیلت کی تمنہ نہیں کی فضیلتوں کو علی کی تمنہ دو مثالیں جلدی صاحب کے سامنے پیش کر دوں کعبے کے اندر پیدا ہونا بسط کعبہ میں پیدا ہونا جوف کعبہ میں پیدا ہونا یہ ایسی فضیلت ہے یہ ایسا شرف ہے جو تاریخ انسانیت میں سوائے علی کے نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا جوف کعبہ میں پیدا ہونا وسط کعبہ میں پیدا ہونا کعبے کے اندر ولادر یہ ایسا شرف جو کائنات میں علی کے علاوہ نہ کسی کو ملا نہ ملے گا مگر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہ علی کی تمنہ نہ تھی کہ کعبے میں پیدا ہو یہ کعبے کی تمنہ تھی کہ علی کعبے میں پیدا ہو لفاظی نہیں ہے خطابت نہیں ہے دلیل کے ساتھ بات ہے کیونکہ اگر جناب فاطمہ بنتے اصد اس دروازے سے داخل ہوئی ہوتی ہیں کہ جس دروازے سے سب داخل ہوتے تھے اور مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہو جاتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ علی کی تمنہ تھی کہ کعبے کے اندر پیدا ہو لیکن اس دروازے کا بد رہنا اور کعبے میں نیا در کھل جانا خطابت نہیں ہے کہ یہ کعبے کی تمنہ ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو توجہ رہے ارے بستر رسول پر پوری رات شبیح رسول بن کر سوتے رہنا عظیب فضیلت مگر یہاں بھی مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہ علی کی تمنہ نہ تھی کہ بستر رسول پر لیٹیں کیونکہ علی نے فرماج نہیں کی تھی کہ مجھے اپنے بستر پر لیٹھائیے رسول نے فرمایا تھا کہ علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی تمنہ نہ تھی بستر رسول پر لیٹے بستر رسول کی تمنہ تھی کہ علی بستر رسول پر لیٹے بتاخری جوز ارے آسمان سے زرفقار کہا نا آسمان سے تلوار کہا نا نہ اس سے پہلے کبھی کسی کے لیے ہوا نہ حشر تک آئندہ ہوگا ایسی عزیف فضیلت پوری توجہ رہے ہیں پوری توجہ رہے ہیں ایسی عزیف فضیلت جو کسی کو نہیں ملی مگر یہاں بھی مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہ علی کی تمنہ نہ تھی کہ زرفقار میرے ہاتھوں میں آئے یہ زرفقار کی تمنہ تھی کہ علی کے ہاتھوں میں آئے اور اس کے لیے دلیل موجود ہے جو جنگِ بدر میں ابو دجانہ ساری کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی رسول کی خدمت میں جاتے ہیں اللہ کے رسول میرے ہاتھ کی تلوار ٹوٹ گئے میں کیا کروں روایت کہتی ہے رسول اللہ نے زمین سے لکڑی اٹھائی خجور کی اب جو گردش دی تو لکڑی کے جہاں پہ تلوار لو ابو دجانہ لے جاؤ یہ تلوار جنگ کرو جنگِ بدر میں جنگِ عہد میں علی کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی اب نہیں ملتا کہ علی بھی رسول کے پاس گئے ہو ادھر ہاتھ کی تلوار ٹوٹی ادھر زرفقار بے چین ہو کر اتری اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ہاتھوں کو زرفقار کی تلاش نہیں تھی زرفقار کو علی کے ہاتھوں کی تلاش تھی سلوات ملد آواز سبر محمد وار بس تقریر ختم ہی توجہ ہو چاہتا ہے تقریر ختم ہی یہاں کیوں پر اعتراض ہوتا ہے اعتراض ہوتا ہے صاحب کہ شیعوں کے بھی عجیب عجیب عقائد ہیں علی صاحب آسمان سے تلوار اتلی علی کے لیے آسمان سے تلوار اتلی کہ آسمان پر کوئی تلوارے بنانے کا کارخانہ ہے کہ آسمان کے پر کوئی تلوارے بنانے کا کارخانہ ہے جو وہاں سے تلوار علی کے لیے آگئی چلی ہم نے مانا وہاں کوئی کارخانہ نہیں ہے لیکن قرآن میں موجود کہ بنی اسرائیل کے لیے بھنے وہ پرندے آسمان سے آتے تھے کیونکہ آسمان پر کوئی ہوتل کھلا ہوا ہے کہ جہاں سے بھنے وہ مرگے روسٹیٹ مرگ وہاں سے بنی اسرائیل کے لیے آیا کرتے تھے کوئی ہوتل جناب اسماعیل کے لیے آسمان سے دنبا آیا کیا وہاں دنبو کی کوئی نرسری ہے کہ جہاں سے دنبا آ گیا تم کہتے ہو کہ آسمان پر تلوارے بنانے کا کوئی کارخانہ ہے تو پوچھتا ہوں وہاں کیا کوئی ہوتل ہے کیا دنبو کی کوئی نرسری ہے اگر شباہ ہو رہا ہے تو یاد رکھو کہ جہاں آسمان پر جہاں پر یہ دنبو کی نرسری ہے جہاں پر یہ ہوتل ہے اسی کے برابر ایک تلوارے بنانے کا کارخانہ بھی ہے اور یقین اگر کسی کو نہیں آ رہا ہے تو جلدی سے جا کر دیکھا ہے ایک سلوات میں دیں بلنا بس مجلس ختم ہی یہ ہے علی کی شخصیت کہ آج تک کسی فضیلت کے لیے کسی دروازے پر نظر نہیں آئے ایک فضیلت ایسی ہے کہ جس کے لیے علی نے تمنا کی ہے جس کے لیے دروازے پر نظر آ رہے ہیں اور وہ ہے فاطمہ زہرہ کی فضیلت کہ جس کے لیے علی رسول کے دروازے پر نظر آ رہے ہیں ایک سلوات بھیجے بلنا بس مکمل ہو گئی بات جب عقد ہوا ہے تو ایک جملہ کہا تھا رسول اللہ نے وہ جملہ یاد رکھے گا جملہ یاد رکھے گا اے علی حاضحی فاطمہ وضیعتن اندک یہ جملہ یاد رکھے حاضحی فاطمہ وضیعتن اندک اے علی یہ میری امانت ہے فاطمہ جو میں تمہارے سفر کر رہا ہوں یہ میری امانت ہے جملہ یاد رکھے گا رسول اللہ کا یہ میری امانت ہے جو میں تمہارے سپورٹ کر رہا ہوں ہاں اب مسلمانوں نے کیا سلوک کیا شہزادی کے ساتھ دروازے پر لکھنیاں ہیں شہزادی فقار رہی ہے یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک پہلی عرض کرنا چاہتا ہوں علماء بھی تشریف فرمائے یہاں کے اوپر ہمیں کہیں روایت میں نہیں ملا کہ شہزادی نے فرمایا اگر رسول کی بیٹی ہے گھر میں تم جلائے دے رہے ہیں رسول کا داماد ہے گھر میں علی ہے گھر میں جلائے دے رہے ہیں شہزادی نے کیا فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نہ اپنا حوالہ دیا بہت توجہ چاہوں گا بہت توجہ چاہوں گا صاحبان علم کے خاص طور پر توجہ چاہوں گا نہ اپنا حوالہ دیا نہ مولا علی کا حوالہ دیا حوالہ کس کا دیا بچوں کا حوالہ دیا بچوں کا حوالہ دیا جواب دینے والوں نے کہا کہ ہم بچوں سمید ہر کو جلائیں گے نہیں نہیں توجہ رہے عباد حسین نے جو بھیجے ہیں شہید ہونے کے لیے اس میں ترتیب رکھی جنابِ عباس اس کے بعد جنابِ علی اکبر اور آخر میں جنابِ علی ازرہ جنابِ عباس وہ بہت تصویر تھے مولا علی کی بہت توجہ پڑھے لکھے مجموعہ بہت تصویر تھے مولا علی کی عباس کو اس لیے بھیجا کہ اگر کوئی علی کا ماننے والا ہو تو فوراً تلوار رکھ دے کہ تو علی کی شبیر سامنے آگئی یہ تو علی کی شکل و صورت ہے لیکن جب لشکر والوں نے اب بات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تو حسین نے ثابت کر دیا کہ کوئی علی کا ماننے والا نہیں تھا اس لشکر میں نہیں نہیں بہت توجہ ہو رہے ثابت ہو گیا کہ کوئی علی کا ماننے والا اس لشکر میں نہیں تھا منہ عباس کو دیکھ کر سر جھکا دیتے تلوار کو قدموں میں رکھ دے تھے اچھا کچھ لوگ ایسے تھے جب بولا علی کو نہیں مانتے تھے بگر رسول کو مانتے تھے لہٰذا اب علی اکبر کو بھیجا بہت توجہ ہو اب جناب علی اکبر کو بھیجا کہ اگر کوئی رسول کا ماننے والا ہو تو یہ تو شبیح رسول ہے یہ ہو بہو رسول کی تصویر جب تصویر سامنے آئی ہے تو سر جھکا دینا چاہیے تلوار قدموں میں رکھ دینا چاہیے لیکن نماز کے تصویر رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ثابت کر دیا کوئی مسلمان بھی نہیں ہے بہت توجہو ثابت کر دیا کہ کوئی مسلمان بھی نہیں ہے مگر اگر مسلمان نہ ہو تو انسان تو ہوتا ہے مسلمان نہ ہو تو انسان تو ہوتا ہے آخر میں نننے سے علی اصغر کو لائے جس کا سن کل چھے مہینے کا کہ اگر مسلمان نہیں ہو تو کم از کم انسان تو ہو اس نننے سے بچے پر تو رحم کرو لیکن تین بھال کے تیر نے بتایا کہ یزیدی لشکر میں کوئی انسان بھی نہیں تھا تو نننے بچوں پر ظلم کرے ان کو ختم کرے وہ انسان بھی نہیں ہے اسی لئے شہزادی نے نہ اپنا حوالہ دیا نہ مولا علی کا حوالہ دیا بلکہ بچوں کا حوالہ دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہیں آنے والوں نے کہا بچوں سمیت گھر کو جلا دیں گے اس کا مطلب یہ ہے شہزادی نے ثابت کر دیا مسلمان ہونا دور کی بات ہے ان آنے والوں میں کوئی انسان بھی نہیں تھا جس نے دروازے میں آگ لگائی دروازہ توڑا گیا شہزادی دیوار و درگ در بھی ہاں پچھلیاں ٹوٹ گئیں زمین پر گر پڑیں بہت دو تین جملے مسائج کے ارد کرنا ہے ہاں روایت کہتی ہے علی کو گرفتار کیا جاتا ہے علی کو گرفتار کر کے لے کر چلے شہزادی زمین پر گریوی ہیں دروازے کے قریب میں کیسے اس مسئیبت کو پیش کروں آپ کے سامنے اہلِ بیت کی ایسی مسئیبت ہے کہ پوری توہاں سے بیان بھی نہیں ہو پاتی شہزادی دیوار قریب میں گری پڑیوی ہیں ایک ہاتھ پسلیوں پر ہیں کیونکہ پسلیاں ٹوٹ دے گی ہیں علی کو جیسے ہی لے جانے لگے جیسے ہی علی قریب سے گزرے شہزادی نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا علی کا دامن پکڑ دیا علی کا دامن پکڑ دیا میں علی کو جانے نہیں دوں گی میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی اے فاتمہ دامن چھوڑو علی کا اے فاتمہ دامن چھوڑو علی کا فاتمہ کہتی ہے کہ نہیں میں علی کو نہیں لے جانے دوں گی ملون خنفز آگے بڑھتا ہے اس ہاتھ پر ایک تازی آنا اس ہاتھ پر بھرپور تازی آنا پڑتا ہے شہزادی کا ہاتھ شکستہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پوری زندگی شہزادی جب تک زندہ رہی اس ہاتھ سے کام نہیں لے سکی کیونکہ ہاتھ شکستہ ہو گیا تھا ہاتھ شکستہ ہو گیا تھا تخصیلی مسائب نہیں پڑنا ہے مسلسل یہی مسائب آپ کو سننا ہے لہذا دو جملے سنت کرنا چاہتا ہوں جب شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی علی نے کفن پہنایا تو ننڈی سی بچی زینب آگے پڑھی بابا جب کسی کو کفن پہنایا جاتا ہے تو پیر بھی سیدھے کر دیئے جاتے ہیں ہاتھ بھی سیدھے کر دیئے جاتے ہیں اے بابا آپ نے ابا کے ہاتھ سیدھے نہیں کیے مولا علی نے فرمائے میری دنی زینب اور فاطمہ کہا شکستہ ہے یہاں سیدھا نہیں ہو سکتا جنازہ بقی میں پہنچا دیکھا پہلے سے قبر تیار ہے اب یہاں کیوں پر روایت کہتی ہے اب علی تنہا ہے علی تنہا ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح جب بھی آپ گئے ہوں گے جب کوئی خاتون دفت ہوتی ہے تو دو محرموں کی ضرورت ہوتی ہے ایک سرحانے سے زبالتا ہے ایک پاعتی سے زبالتا ہے لیکن علی کی مذہو بھی دیکھئے بقی میں اکیلے ہیں بقی میں اکیلے ہیں اب فاطمہ کو دفت کرے تو کیسے کرے دو محرموں کی ضرورت ہوتی ہے ایک پہن سمالے ایک سر کی طرف سے سمالے روایت کہتی ہے عصبت علی نے آوان دی اے اللہ کے رسول مدد کے لیے آجائے اے اللہ کے رسول مدد کے لیے آجائے بھائی علی ہر میدان میں رسول نے آوان دی ہر میدان میں رسول نے پکارا لیکن جو فاطمہ کی تطفیر کا موقع ہوں تو یہی علی رسول کو آوان دے اے اللہ کے رسول میری مدد کے لیے آجائیے میں فاطمہ کو قبر میں کیسے سمال کروں روایت کہتی ہے کہ دو ہاتھ قبر سے بلد ہوئے اب وہ جملے یاد رکھئے کہ جو شروع میں عقق کے وقت کہتے یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس امانت کے لیے ضروری ہے کہ جیسی امانت لی جائے ویسی ہی واپس کی جائے جیسی امانت لی ہے ویسی ہی واپس کی جائے رسول کے ہاتھ بلد ہوئے اے علی میری امانت بیرے سے بھوٹ کر دو بے ساق تعلی کی زبان سے نکلا اے اللہ کے رسول یہ علی آپ سے شرمندہ ہے جب امانت لی تھی تو پسلیا ظالم تھی جب امانت واپس کر رہا ہو تو پسلیا ٹو ٹو ٹی وی ہے ہاں شہزادی دفت ہو گئی علی سرحال یاسین پڑھ رہے ہیں رات کا سناٹہ ہے یہ کیا قبر سے آواز آتی ہے اے علی جلدی سے گھر جائیے جلدی سے گھر جائیے میری دلی سے بچی زینب بیدار ہو گئی ہے کبھی میرے خالی بسٹر کو دیکھتی ہے کبھی آپ کے خالی بسٹر کو دیکھتی ہے جلدی سے جائیے علی گھر میں پہنچے زینب دروازے پر موجود اے بابا کا ماں کی طرح سے آپ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا علی نے زینب کو گلے سے لگایا اے میری زینب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ سیعلم الدذین ظلم ای من قلبین ینقلبون اللہ دعنت اللہی علی قوم الظالمین پالنے والے ہماری مختصر تیب عبادت کو قبول فرمالیں چار دم مصرمان السلام کا واسطہ ہے خصوصیت سے شہدادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا واسطہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے ہم کو نیک عمال کی توفیقات انایت فرما دے ہمیں جو مریض ہیں شفای انایت فرما دے جو مقروض ہم کے قرد ادا ہو جائے جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد کی نعمت سے نواز دے پالنے والے جو حج و زیرات کے مطمئنی ان کی تمنہ پوری فرما دے جہاں جاں مسلمان ان کی حفاظت فرما پالنے والے دہشت گردوں کو دنیا سے نیست و نابوت فرما دے اور جو حکومتیں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہیں ان حکومتوں کی بھی تباہ و برباد فرما دے پالنے والے پرچہ میں اسلام سر بلند رہے پرچہ میں کفر و نفاغ سر نگو رہے پالنے والے ہمارے آخر امام کے ظہر میں تعجیل فرما اور ہم کون کے غلاموں مجانے ساروں میں شواب فرما ربنا تقبل مجھے ربنا تقبل مجھے